سمائے ساتھی ایرم ابباسی نے حکمران جماعت مسلم لیگ نون کی رکن قومی اسمبلی ماروی مہمن سے بات کی اور ان سے یہ پوچھا کہ کئی قبائلی شکایت کر رہے ہیں کہ ان کے گھر دباہ ہو چکے ہیں اور اس سلسلے میں حکومت نے کچھ نہیں کیا تو ایسے میں وہ جائیں تو کہاں جائیں ان کو تھوڑا سا صبر کرنے کی بھی ضرورت ہے کیونکہ یہ چیزیں یکتم تو نہیں ہوں گی کمیٹمنٹ تو گورنمنٹ پاکستان کی بہت سٹرونگ ہے کہ انفرسٹرکچر ری بلڈ ہوگا ریہبلیٹیشن پورا ایک پلان ہوگا اور آپ نے ہر دفعہ دیکھا ہے جب پاکستان کسی بھی ڈیزاسٹر سے گزرا ہے تو اس نے ری بلڈ تو کیا ہی کیا ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ شمالی وزیرستان یا وزیرستان سب سے زیادہ پسمانگی کا شکار ہے اب مزید تباہی ہوئی وہاں پہ لوگ واپس جا رہے ہیں بدحالی کا عالم ہے آپ نہیں سمجھتے کہ وہاں پہ کمائی کا ذریعہ بھی لوگوں کے پاس پہلے بھی کم تھے اور اب کچھ بھی نہیں رہا تو ایسے میں وہ لوگ خدشہ یہ پیدا ہو سکتا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ خدشہ ہے کہ وہ لوگ انتہا پسندوں کے ہاتھ چڑھ سکتے ہیں ایڈینک یہ اس پہ سپیشل فوکس ہے نہ صرف پاکستان کی حکومت کا پوری دنیا کا فوکس اسی پہ ہے کہ یہ مسئلہ یہاں پیدا نہیں ہو اس لئے زیادہ سے زیادہ انویسمنٹ کرنی پڑے گی اس ایریا میں ماروی جو لوگ واپس جا رہے ہیں ان کے ساتھ ایک سوشل اگریمنٹ سائن کیا جا رہا ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ قبائلی جو ہیں وہ ریسپونسبل ہوں گے وزیرستان میں امن منٹین کرنے کے لئے یہ ان کے ذمہ داری ہوگی اور اگر وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتے تو ریاست جو انسینٹیفز انہیں دے رہی ہیں وہ واپس لے لیے جائیں گے آپ کے خیال میں یہ ریاست کے ذمہ داری نہیں ہوتی کہ عوام کو تحفظ فرام کریں فارٹہ ایک بہت سپیشل سارٹ اف ایریا ہے جہاں ان کے اپنے نومز ہیں اپنے ٹریڈیشنز ہیں اپنا رواج ہے اپنا ایک سسٹم ہے ایک طرح سے بڑا خوبصورت سسٹم ہے جتنے آپ اس پہ تانے کریں کہ سسٹم کی خرابی ہیں ایک سٹرہ وہ رسپونسبلیٹی کلیکٹیو لیتے ہیں اور انہوں نے آج سے نہیں لی ہے انہوں نے صدیوں سے لی ہے اور صدیوں سے وہ سسٹم چل رہا تھا یہ تو ابھی جا کے خراب ہوئے یہ سسٹم ابھی جا کے انفلٹریشن ہوئی ہے ان علاقوں میں اور معاملات آٹ اف کنٹرول ہوئے تب ہی یہ سارا معاملہ جو ہے ان کو باہر نکلنا پڑا لیکن ان کی سنس اف رسپونسبلیٹی پہ ہم ڈاؤٹ نہیں کر سکتے وہ بڑے رسپونسبل لوگ ہیں یہی ان کو اعتراض ہے کہ ان سے یہ لائلٹی کا پیپر سائن کرایا جا رہا ہے جیسے کہ ان پہ شک کیا جا رہا ہے کہ وہ پاکستانی نہیں ہے اگر پیپر سائن کرایا جا رہا ہے تو پہلی بات تو مجھے اس کی فرانکلی ڈیٹیلز نہیں پتا ہے اس پیپر کی جو ایکچول افیشلز ہیں وہ آپ کو بہتر بتا سکیں گے لیکن کانسپٹ کچھ یوں ہی ہے کہ جو پیچھے جو غلطیاں ہوئیں اس کو دھورایا نہیں جائے